ہلو ایوریون ویلکم ٹو کیپٹل کارنر میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور قریشی ناظرین کوویٹ کے پینڈیمک نے نہ صرف امریکہ کی اکنومی کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے بلکہ تمام چھوٹے اور بڑے بزنسز کو بھی بینک کرپ کر دیا ہے کوویٹ نائنٹین کے وائرس سے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار لوگ اپنی جاہ سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور تقریباً تیس سے چالیس ملین لوگوں نے انیمپلائیمنٹ فائل کی ہے ایسے میں امریکہ کی سٹاک مارکٹ جو اتنی بری خبروں کے باوجود اتنے ڈپریشن کے باوجود اپنی ترقی کے تمام ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے ناظرین جہاں اس پینڈیمک نے ائرلائن انڈسٹری، ٹریول انڈسٹری، سینیما اور تھیٹرز، ریشٹور انڈسٹری اور فائنینشل اور بینکنگ انڈسٹریز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہیں ٹیک کمپنیز، بائیو اور فارماسوٹیگل کمپنیز نے ترقی کے تمام ریکارڈ توڑ دیا ہے اس پینڈیمک نے جہاں لوگوں کو کرولو ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے وہیں ملینرز کو بلینرز بھی بنایا ہے آج ہم اس پروگرام میں یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنے برے ڈپریشن میں، اتنے برے حالات میں سٹاک ایکچینج اپنے اروج پر پہنچ گئی ہے کیا صرف بائیو اور ٹیک کمپنیز نے ہی پیسہ بنایا ہے یا دوسرے بزنسز کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے کیا امیروں نے ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے ہیں یا غریبوں کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہوا ہے نا جن آج کے ہمارے موزز مہمان ان کا تعلق نہ صرف سٹاک ایکچینج سے ہے بلکہ انویسٹرز بھی ہیں اور کمیونٹی لیڈرز بھی ہیں لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کہوں گا ہمارے پہلے مہمان ہیں راجیب سبروال راجیب سبروال ایک انویسٹر بھی ہیں اور آئی ٹی میں کام بھی کرتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں گود رامپورم گود رامپورم جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ٹریڈر ہیں انویسٹر ہیں نا جن ہمارے تیسرے مہمان ہیں فواد رحمان فواد جو ہیں وہ ایک بزنسمن بھی ہیں اور انویسٹر بھی ہیں اور یہاں پر واتس اپ اور دوسرے گروپ میں ان کے کئی چاہنے والے ہیں جن کو وہ ہیلپ کرتے ہیں اور وہ لوگ پیسہ بناتے ہیں آبیسلی تو سب سے پہلے میں آپ سب کو ویلکم کہوں گا اپنے شو میں راجیف میں آپ کی طرف آوں گا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنے گریٹ ڈپریشن میں اتنے برے حالات میں جہاں امریکہ کی اکنامی تقریباً ڈوب چکی ہے انیمپلائیمنٹ ریشو جو ہے وہ چالیس ملین تک پہنچ گیا ہے لوگ خوشی خوشی سٹاک ایکسینج میں انویس کر رہے ہیں اور سٹاک ایکسینج جو ہے وہ اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے کیا وجوہات ہیں آپ کیا کہیں گے راجیف so morning منصور so i'll keep it short i don't know too much about it but i'll say this is right now a momentum play okay it is not a fundamental play okay the fundamentals of the market are pretty obscure آج سے کوئی پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے پی ای ریشو بیس کی ہوتی تھی تو کافی لوگ کہتے تھے بڑیہ ریشو ہے ٹھیک ہے وہ تو ڈاٹ کام اور ٹیک انڈسٹری نے اس کو تو برباد کر دیا پی ای ریشو بیس کا فنڈامنٹل تو رہا ہی نہیں ساٹھ ستھر اسی تو کامل ہوئی ہے پر آج کی ڈیٹ میں کچھ بھی ریشوز ہجار پہ بیٹھی ہوئی ہیں اب وہ تو سمجھ نہیں آرہا کی اس لئے فنڈامنٹل بیسس پہ تو آپ مارکٹ کو آج کل دیکھی نہیں سکتے آج کل تو مومنٹم پلے ہے پچھلے سال تک ٹیسلا نیچے جائے جا رہا تھا اس سال پچھلے سال سے لے کے آج تک کچھ نہیں ہوگا ہے ایکسپٹ دو تین اناؤنسمنٹ کے چائنا میں مارکٹ کاریں بک رہی ہیں سپیس ایکس کا راکٹ چلا گیا ہے وہ دو تین کیوں کی وجہ سے and all of a sudden تیسلا from last september it was sitting at 195 right now it is sitting at 2100 so 10 times پڑ گیا کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں ہوئے it's all momentum plays so right now اس کے بعد جب کووید ہوا سب کو یہ کنفیوزن تھا کی وی شیپ ریکاوری ہوگی یا و شیپ ریکاوری ہوگی so لوگ و شیپ traditionally و شیپ ریکاوری ہوتی ہے but اس بار بھی لوگ و شیپ کی امید میں سے و شیپ رہی لگتی ہے کل ایس ہستے میں SNP نے بھی اپنا کووید سے جو پہلے ریکٹ تھا وہ تچ کر دیا بریک کر دیا so it's a complete و شیپ ریکاوری right now I believe it's a momentum play اور اس کے بعد in all priority fall کے اندر کووید دوبارہ اس کا flare-up ہوگا because it's not going away and we have to adjust to the new normal so I think but right now it's just a momentum play فہد فہد میرا آپ سے بھی یہی ثوال ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں کہ stock exchange جو ہے وہ اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے اور market جو ہے businesses جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں hello everyone so I think میں stock کے بارے میں بہت بولیش ہوتا ہوں which is not a good thing but I love to take risks تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب پندیمک آیا تو stock market بہت زیادہ گئے گا اس کی وجہ سے کیا وہ اور سوشل میڈیا اتنی زیادہ انوالب ہے number of users بہت زیادہ آگے ہیں to different apps جیسے کہ Robinhood ایک اپ ہے وہاں پر even if you are 18 above you just join تو اسے ہوا کیا کہ market میں بہت زیادہ لوگ آگے ہیں اور اس کی وجہ سے they realize کہ ہم اس سے پیسہ کما سکتے ہیں right that's that's one way of looking at it دوسرا مجھے ایسے لگا کہ جیسے کہ FED نے support کیا unemployment support کیا and people are at home they have nothing to do but to look at the news like you know وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہے دنیا میں سکتے ہیں and they jump into it I agree with Rajiv صاحب کہ انہوں نے کہا کہ momentum play ہے definitely یہ ہے momentum play اور یہ جاتا رہے گا until elections elections کے بعد decisions you know depend کرتا ہے کہ بلو ڈیموکریٹ آتا ہے ریپبلکان آتا ہے اس کے بیس پہ یہ stock switch ہوں گی اور جیسے کہ ہمیں پتے کہ انوارمنٹ فرنڈلی جو ہے وہ ڈیموکریٹ support کرتے ہیں while mining سائٹ پہ ریپبلکان support کرتے ہیں تو یہ definitely ہوگا اور I believe اگر vaccination آئے گا which seems like it maybe 2021 mid میں آئے گا تو آپ کے جو stock ہو جائیں گے like tech سے آپ maybe ٹھوڑا سا جائیں گے but retail اور airlines you know پھر pick up کریں گے but right now I think it's a good to play but یہ stock market ہے والٹائل ہے اور اگر آپ کو invest کرنا ہے تو آپ you always invest in red do not invest in green god آپ نے فواد کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ you always invest in red don't invest in green آپ کا خیال ہے کہ stock exchange جو ہے وہ improving every day اور دوسرے businesses جو ہیں وہ بالکل نیچے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے as a professional trader capital carnal اور منصور گمارک ہے کیونکہ یہ interview آپ ایسا ٹائم میں لیا کہ لوگوں کو پتا چلے یہ رفتار T20 کے جائسے جا رہا ہے سٹاٹ پارکت کا کو وید رینید کے وزے سے ایک بھی گر سے نہیں نکلا کوئی بھی ٹیسلا گاڑی نہیں خریدا چار مہینے سے اور سٹاٹ 2000 تک آگے سوچ سوچ پڑے گا اس کے بارے میں اور میں دو گیلر گیس بھی نہیں کیا لیکن گیس پریز 42 ڈار آگیا تو کون یہ کر رہا ہے آم آدمی تو ابھی پتا چلے تو ان لوگ کو ٹیسلا کے بارے میں کب پتا چلے گا پندرہ سو سے سولہ سک جانے کے بعد ارے ٹیسلا اوپر جا رہے اگر گلتی سے اگر وہ لوگ یہ ٹائم میں اگر مارکٹ میں انٹر ہوں گے تو ان کا حالات کیا ہوگا اب جرا سوچ کیونکہ ایدھر بولیش ریڈر بھی فاوت بھائی سمجھ سکتا ہوں یہ مومیٹم ٹریڈ جیسا راجی بھائی نے بولا ہے لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ ابھی سنبھال کے رہی ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی میچ ہو گیا ختم ہونے والا ہے اور کیونکہ یہ پرائس میں بولیتا اگر لو پرائس میں اگر خریدا تیسلا دو آزار نہیں تین ازیر تک جانے تک آپ ویٹ کر سکتے تو کوئی نقصہ نہیں کوئی جانے والا نہیں لیکن جو نیو ٹریڈر نیو نیئے لوگ ہیں یہ پورا اپنا دو سے ایک ملین بنایا اتنا ہزار دو سو ہزار ڈالر بنایا سنکھے یہ مارکٹ میں آکے نیت سٹاک تو نہیں ہائی پو چکا ہے یہ ٹائم میں کرپیا آب نہیں خرید یہ میرا اپنا opinion ہے یہ پورا جو بھی ایکسپریس کر رہے ہیں ایک پرسنل اپنی اپنی ایس کھر ایک خرید خرید دو نا بلیم capital کارنر اس بائی کائند ریکی س اپ ہم بلی تو ادھر بولیش ریلی لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ رفتار زیادہ ہو گیا ہے اگر میں منصور کو ایک ایمیج بھیجا ہے ناسڈاک کا بلے تو یہ ایسا ہائے گا بلے تو بلے تو بلے تو دونے لیول ہوگا اینا فیبروری سے ایک مہینے میں چھے ہزار پائنٹ ڈاؤن ہو گیا تھا اور ابھی بارہ ہزار تچھو رہا ہے کیونکہ بلے تو بلے تو بلے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ کھدر تک جائے گا لیکن یہ سٹاک مارکٹ میں ہمیشہ ایک ایڈ پوائنٹ رہے گا جیسا راجب بھائی نے بولا کہ W shape یا V shape V shape تو جا چکا ہے یہ right side والا یہ momentum زیادہ آگے بڑھ چکا ہے تو میں بول رہا ہوں سبی لوگوں کو ایک روپیا آپ سامبھال کے رہیے اس کے چکر میں ابھی ٹیسلا اور ایپل میں ابھی بولے تو میرے خیال سے آج کے دن تھوڑا سامبھل کر رہنا چاہیے صحیح ہے ایسا نئے انویس کرنا چاہیے کیونکہ ابھی مارکٹ میں ایپل منڈے سے سپیڈ ڈور ہے فور ٹو وان تو سو دولار میں ایسا آئے گا ایک سٹارٹ تھوڑا دیر تھوڑا سبر کیا تو پھر موقع ملیں گے ٹھیک ہے تو گاؤد بھائی کا کہنا ہے کہ تھوڑا سبر کیا تو موقع ملیں گے ابھی ٹائم آئے گا اور مارکٹ جو ہے وہ وی شیپ سے زیادہ آگے جا چکا ہے راجیف میں آپ کی طرف دوبارہ آنگا یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی سٹاک ایکچینج جو ہے وہ اتنا اچھا چر رہا ہے بکوز فیڈ نے بہت زیادہ اس میں پیسہ دیا ہے اور ٹرم صاحب جو ہے اس کا بہت اچھی پالیسیز ہے جس کی وجہ سے یہ سٹاک ایکچینج اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کیا اس چیز سے اگری کریں گے کیا یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کیا یہ فیڈ کا پیسہ ہے جس نے سٹاک کو گرنے سے روکا ہوا ہے اور کریچ ہونے سے بچایا ہوا ہے کچھ حد تک گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں جیسے انٹرسٹ ریٹ ہو گیا انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے آپ کا ڈیٹ سستہ ہو جائے گا بارٹم لائن میں پیسہ جائے گا مارکٹ ڈیویڈینڈ بیٹر دے گا تھوڑا سا ہوگا پر انٹرسٹ ریٹ کی بھی ایک لیمٹ ہے آج کی ڈیٹ میں آلماسٹ 0% انٹرسٹ ریٹ ہے کیا کریں گے نیگٹیو سٹوں دیں گے کہ آپ میرے سے پیسہ لیں اور میرے سے ہی پیسہ واپس لیں انٹرسٹ میں اس کے بعد مونٹری فلو بھی کرتی ہے گورنمنٹ جیسے اسپیشلی یو ایس گورنمنٹ کے پاس تو یہ بینفیٹ ہے ہے کی پیسے چھاپے جا سکتے ہیں at least فیڈس کے پاس تو رائٹ سو تین ٹریلین ڈالر دو ٹریلین ڈالر جو بھی ہے وہ نمبر mind blowing نمبر ہیں بہت وہ مارکٹ میں ڈال دیتی ہے تو اس سے بھی لیکویڈیٹی آتی ہے لیکویڈیٹی آئے گی تو اس کا مطلب ہے چانس ہزار کی ڈسپوزیبل انکم بڑے گی تو اس کا مطلب ہے چانس ہزار کی پیپل بل بائی سٹاپ پیسہ سرکلیٹ ہوں گا تو گرمنٹ کچھ تو سپورٹ کر سکتی ہے بہت آلٹی میٹلیٹی لیٹی ایس ای کپیل مارکٹ ایس ای کپیلیٹس مارکٹ کپیلیٹس مارکٹ کا بیسکلی بیسک پرینسپلی یہ ہے کی مارکٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈیمانڈ سپلائی ڈیسائیڈ کرتی ہے ابھی گاؤڈ صاحب نے جیسے بولا صاحب کی بھئی دو گیلنٹ پیر پیسہ سرکلیٹس مارکٹ کون خرید رہے ٹیسلا ٹھیک ہے تو گرمنٹ کتنا بھی 600 ڈالر اگر آپ کو دے بھی دے ہفتے کے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گیس پہ نہیں خرچ رہے تو موبل کے پاس پیسہ نہیں جا رہا اور لوگوں کی تینڈینسی کیا ہوتی ہے کہ ایسا ٹائم پہ جب ہوتا ہے امرجنسی کوئی آتی ہے اور ان کو جو پیسہ ملتا ہے تو لوگوں کو جو لوگ سیوینگ کرنا نہیں بھی جانتے وہ بھی سیو کرنا شروع کرتے ہیں because ان کو once bitten twice a kind of a rule آ جاتا ہے ٹھیک ہے سو وہ پیسہ float ہوتا ہے مارکٹ میں پر اتنا نہیں ہوتا جتنا گرمنٹ کرتی ہے گرمنٹ کی پالیسی جیسے ٹیکس ریڈکشن اس سے یہ ہوتا ہے اگر ٹیکس ریڈیوز کریں گے کورپرٹ پہ 35% سے 21% کر دیا تو کورپرٹ کے پاس ڈسپوزیبل انکم جادہ ہوگی وہ بیسکلی یا تو گوڈز کا پرائز کم کریں گے یا ویجز بڑھائیں گے یا کچھ بیسکلی کچھ مارکٹ میں واپس آئے گا آتا ہے پچیس تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ آتا ہے واپس باقی ساٹھ پرسنٹ تو کورپرٹ اپنے شیر روڈرز کے لیے رکھتی ہیں گورمنٹ کا ہے امپیکٹ there is no doubt but in a true capitalist market گورمنٹ cannot play like a communist country like russia اور china جہاں پہ اپنا کرنسی ہو کنٹرول کر لیا prices ہو کنٹرول کر لیا فاواز آپ کیا کہیں گے گورمنٹ کا رول ہے stimulus package جو لوگوں کو ملا کیا اس کی وجہ سے یہ سارا system ہو رہا ہے یا کیا وجوہات کیا ہیں دیکھیں I think I agree with Rajiv جیسے انہوں نے explain کیا but I would add some two more points to it دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی elections آتے ہیں تو جو public ہوتی ہے امریکہ وہ economy کو دیکھتی ہیں اور اس وقت republicans you know they are trying to کہ economy اوپر جائے اور لیری بات ہے تو that's one way you know looking at it دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ stock market I don't think so yeah artificial market ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ دیکھ لیں وہ stocks اوپر گئے ہیں جو ڈیمانڈ میں جیسے کہ online دیکھیں آپ اور stock دیکھیں دیکھیں 26 پہ high پہ تھا last year وہ آپس 2 پی آیا اب it's sitting at 1 30 now تو اس کی وجہ یہ ہے کہ demand میں shipment کے دیکھ لیں آپ online radials دیکھ لیں سارے اوپر ہیں بائیو ٹیک اوپر گئے ہیں کیونکہ demand میں تو اس لیے اور لیکن اگر زیادہ number of uses بہت زیادہ آگئے ہیں اور اس لیے market میں پیسہ بہت زیادہ آگیا ہمارس پیسے پیسے بہت پیسے مارکٹ اور پیسے پیسے سکتے ہیں. But یہ نہیں کہ اگر آپ Class A stocks جیسے کہ S&P کی stocks اچھے ہیں جو کہ we know کہ وہ comeback کریں گے تو آپ invest کر سکتے ہیں جس کے low depreciation تو یہ میرے my two cents ہے. نہیں نہیں گود گود. میں آپ کے طرف آؤں گا تو گورنمنٹ کی پولیسی رابن ہوت کے جو 20 ملین سے بھی زیادہ اقریباً یوزر ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری مارکٹ جو ہے وہ بچی ہوئی ابھی پہلا تو گورنمنٹ کیونکہ مارکٹ گر گیا تھا سبھی ڈرے ہوئے تھے تو گورنمنٹ کے طرف سے تھوڑا مارکٹ میں کام نس آنے کے لیے فیڈ جو بھی ہیلپ کیا انگریس لیٹس کم کر کے ہیلپ کیا اور یہ ورکم بھوم ہونے سے آنے سے لوگوں کو کچھ ڈرنے ہی ہے ابھی کیسی نوز پورا بند ہو گیا لوگوں کو بولے تو کیسی نوز جاتے تھے ابھی کیا ہوا یہ کم ہونے سے سبھی بولتا ہے ادھر ادھر بات کرتے رہتے ہیں ابھی بہت تائم ہے لوگوں کے پاس تو بات کر کے جیسی مارکٹ گرنا ہے پول بیک ہوتا ہے ہوتے ہی مارکٹ میں انٹر ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے بہت کرتے ہیں اور لازٹ وی کے سیٹیٹمنٹ آئے کہ بھائیوں اور بینوں آپ نے سٹاکس مت بھیجئے کیونکہ مارکٹ اب جانے والا ہے کیونکہ سٹاک مارکٹ یہ ایک ایسا پروف ہے اپنے نیکس ایلیکشنز کے لیے جیسا فاوت بھائی بولا کہ ایلیکشنز تک مارکٹ اب جائے گا شاید جائے گا ہوگا جاتے ہوگا لیکن یہ اپنا پیچھے اجنڈا بھی ہے لیکن اس کے حساب سے ایک سٹیٹمنٹ دینے سے ایک ٹویٹ کرنے سے ہنڈر سب بیلین سب ڈالر سیکشن جو رہا مارکٹ میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو گوگل میں اپنے ٹرمپ ساپ ایک ٹویٹ کریں گے ایک سٹیٹمنٹ دیں گے تو گیا ریسنٹ لی ابھی وہ گوڈیئر ٹائرز کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا سکس پرسنٹ جلا گیا بولے تو تھوڑا انفلینس تو ہے گوڈرمنٹ کا اور اپنے ایلیکشنس کا تو ڈیفنیٹلی ایمپیکٹ ہوگا لیکن ایکچال جیسا راجبہ نے بولا کہ capitalist مارکٹ ہے کوئی انفلینس نہیں کر سکتا ہے تھوڑے حد تک کر سکتے لیکن میرے اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سامل کے رہنا جیسے بہت 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 ریفر کیا نا ڈی ٹریڈ اگر انٹر ہوگا تو جلدی سے جلدی واپس اپنا پیسا profit ہو لے لیا تو سیف ہوگا لیکن لانگ ٹرم انویس مینویس مینویس لئے جو پانچ یا چیز سٹاک 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 فیس بک امیزان اپل نیٹ ٹلکس اپنا Microsoft بھی ہے Google Alphabet یہ پانچ سٹاک 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 بڑھ رہا ہے اور کوئی نیو اپ ڈیولپ نہیں کیا ہے کوئی نیا سرویس نہیں آیا اور ٹریلین ڈالر اپل ٹو ٹریلین ڈالر تک پہنچ گیا تو پتہ نہیں کہا سے کیا ہو رہا ہے میرے سمجھ میں رہا ہے میرے خیال سے اپنے اگر میرے کو ایک میلین ڈالر دیکھ انویس کرو بولے تو دو دن بیٹھ کے سوچ کے انویس کرتا ہوں صحیح آپ کا جواب آگیا گاؤ میں راجیب آپ کی طرف آنگا دیکھا ہے کہ یہاں پر سٹاک کی خبر سن کے جو ہمارے طرقے کے نئے جو انویس بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا سٹاک ایک شنگ میں انویس کرنے کا جنہیں لوگوں کو شوق ہے تو ان عام انویس کے لیے کون سا رائٹ ٹائم ہے اور اگر کسی کو سٹاک میں گھوس نا ہے یا سٹاک exchange میں انٹر ہونا ہے تو اس کو کیا کسی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے یا جس آن لائن جا کے کسی کو بروکر کو یا کسی کو پیسے دیتے کیا ایسا نہیں ہے کہ it is fundamentally mandatory so bottom line یہ ہے کہ میں اپنی جنگی میں کچھ اچھے mentors ملے انہوں نے کچھ اچھے advice دیئے اور بائی اگر میرے اتنا پتا ہوتا کہ انویس میں بارے میں تو آج میں وارن بفتت نہیں ہوتا اور میرے کچھ mentors اچھے دو تین advice میرے پاس تھے انہوں نے دیئے انہوں نے کہا اگر ایک golden advice کہ اگر آپ کی اچھا ہے ایک ہزار ڈورن لگا کے ایک ہزار شیئر خریب نہیں کسی چیز کی اس time پھر 500 خرید اور دو دن ویٹ کی جی اگلے دو دن کے بعد اگر وہ نیچے گرے گا باقی 500 خریجی اگر اوپر بڑھے گا باقی 500 خریجی بیکز you will balance it out but then you will stay with the momentum ٹھیک ہے ایک ہزار لے لیا تو ایک پوائنٹ کی اوپر آپ کبھی بھی point is scalar it's not vector you don't know the direction but a line is a vector اس سے direction دکھ اور بھول جاؤ اور اس کے بعد پیچھے بیٹھے رہو جس کے فنڈامنٹل اچھے ہوں سٹی بینک میں انہوں نے 2008 میں کون سو سکتا تھا کہ کوئی سٹی ایڈکس that is the problem okay stock market میں جو پیسہ لوس کرتا ہے وہ emotional basis پہ کرتا ہے آج سب خرید رہے ہیں میرے دوست نے خرید ہے میں بھی خرید ہوں گا ٹھیک ہے چلو کل کو پیسے بناوں گا اور آج سب بیچ رہے ہیں ارے توبہ یہ مارکت تو پورا دنیا کو لٹنے والی ہے میں بھی بیچ رہا ہوں so emotions پہ کام کرتا ہے unfortunately that's the case though there are so many charts so many fundamentals so i would say keep the emotions away and then deal with it سائی پاواد آپ کیا کہیں گے emotional کی کہانی تو ہے یہ کیونکہ میں راجی بھائی سے مشورہ لیتا رہتا ہوں اور میرا بھی یہی تھوٹی سی سٹوری ہے کہ میں نے بھی یہ tesla اور یہ دو تین stock خریدے تھے تو راتوں کی نیدے باقایدہ حرام ہو گئی تھی کبھی وہ ساو ڈالر اوپر گاتا تھا پھر ڈیر سا ڈالر نیشے گاتا تھا تو emotions کا game تو ہے جن کی nerves جو ہیں وہ مضبوط ہیں کیونکہ عام لوگ اگر اس میں چڑے گئے تو ان کو heart attack کا خطرہ ہے مطلب بہت problem ہو سکتا ہے تو فاواد آپ کیا کہیں گے کون سا right time ہے investor کے لیے اور کیا ایک عام انسان کو training کی ضرورت ہوتی ہے اس میں جانے کے لیے آپ کی کیا tips ہیں ان لوگ کے لیے دیکھیں میرے تو بہت تین basic rules ہیں ایک یہ کہ جیسے کہ راجیب نے کہا کہ آپ stock کو watch کر آپ اس کو اگر آپ let's suppose if i want to invest ہندرد تھاؤزند ڈالرز in a one stock میں اس میں پہلے تین تھاؤزند ڈالر ہوں گا دیکھوں گا کہ وہ کیسے بیئیف کر رہے ہیں right اور آہستہ آہستہ میں اس کو you know invest کرتا رہوں گا اس کے momentum دیکھوں گا دوسرا i think for new traders میرا یہ recommendation ہے کہ آپ paper money میں کھے لیں پہلے آپ دو تین مہینے کھے لیں آپ دیکھیں کہ میں سٹاک کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں اور پیپر منی مینز کہ ہاں پر سوفٹریز ہوتے ہیں آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بسیکلی وہ آہ you know it's a learning curve اور جو تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیشنس سبر بہت زیادہ امپورٹنٹ دیکھیں بہت سے میرے ساتھ خود سیٹویشن جائے جیسے میں نے انویڈیا بیلیو میں نے دو سو کا لیا تھا اور وہ نیچے آنے سوڈ آہ اب ابھی انویڈیا پانسو ساتھ پہ تو پیشنس بھی امپورٹنٹ ہے بہت دیپنڈ آپ کا گول کیا ہے جو ایک ایک امپورٹن چیز ہے سوری آہ آہ فگوٹ کہ جیکٹیوز آپ اپنے ابجیکٹیوز سٹو رائٹ تو اس میں آپ آہستہ آہستہ جاتے ہیں بٹ آپ گیم میں رہتے ہیں بٹ اگر آپ کہیں کہ گریڈ اگر آپ لالچ کریں اور آپ کہیں آہ کل پہ چھوٹی کر لوں گا رائٹ یا کل پہ اور کمال گا تو اس میں پھر پیشنس گیم اور جیسے کہ آپ نے کہ جب بندر پینک ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے گوہد آپ پاس آمگا آپ تو پروفیشنل ٹریڈر ہو آپ نے ٹریننگ بھی لیئے تو آپ کیا کہیں گے آم جو لوگ ہیں جو آج کل اتنی اچھی اچھی خبرے پڑتے ہیں اور ٹیسلا کو اتنا آگے جاتے دیکھ پروفیشنل ٹریڈنگ کی ضرورت میرے کو 2016 میں پڑا تھا کیونکہ سبی کو پتا ہے کہ لوگ میں کری جیادہ میں بیج پیسے بنا سکتے ہیں اور سٹاک مارکیٹ کا ایک بیٹ ایمپریشن یہ بھی ہے کہ اس میں 90% لوگ پیسے کھو لیتے ہیں ایسا تو میں 2016 میں بہت اچھا پروپیٹ سایا تھا میں جیسے انڈیا جا کر آیا ایک مہینے میں پورا کتم ہو گیا تھا میرے کو سمجھ میں آرہی ایک مہینے میں کیا ہو جاتا ہے یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے وو curiosity تریننگ لیا ہے آج بھی لیتا ہوں میں every single day professionals میرے seniors سے اور mentors سے every single day میں ان کے بات سنتا ہوں جو 2008 crash دیکھا ہے 1987 crash دیکھا ہے 2008 کے بارے میں تو میں سنا تھا وہ میں Lehman Brothers کا financial crisis جب ہوا تھا سٹی بینک کا سٹاک پچاس تھا تو اس کے ویدے سے پروفیشنل ٹریننگ کیوں ملتا لینا چاہیے بولے تو fear and greed دونے وزے سے مارکٹ سے آگے جائے گا یا نیچے جائے فبراوری میں گیا اپل سٹاک ہو یا ٹیسلا مطلب نہیں وہ ٹائم میں کوئی کسی کو کیر بھی نہیں کر گا یا لیکن اگر سٹاک پرائس جا رہا تو ایک دن ویٹ کرتے دو دن ویٹ کرتے ایک مائنا نیچے گیا تھا در کے ویزے سے lowest price میں بھیج دیتے ہیں ایموشن گولے تو ابھی میرے سے نئے ہوگا یہ ٹینشن بولکہ لائس پیس میں بھیج دے اپنا پروفیشنل ٹیلرز جو بیٹے رہتے ہیں کنارے کے پاس جیسی lowest price ملے گا تو در سے لے کے جائے گا اپنے بیچ میں کیا ہے 200 ڈالر میں 400 ڈالر میں 200 ڈالر میں بھیج دیا تو ڈر بھی ڈالر آج گرید ہو گیا کیونکہ آرے میں بیج دیا ہے اپنے سٹاک میں 100 ڈالر 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 بیچ میں 90% stock market novice trader بولتے اس کے وجہ سے چلتا ہے کیونکہ وہ پرائس ہے تب enter ہو market لیکن professional traders پورا ابھی یہ market میں ایسا جب بھی پیک میں گیا انٹر نہیں ہو تا بیٹے رہے بیٹے رہتے 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 تو یہ جو بھی نئے آنے والے ملیون ڈالر کھ مال ہے تو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے آرے میں بھی بنانے کے لئے لیکن start market cycle اپنا ہے دیکھے تو 20 سال میں 2018 crisis دیکھے تھے ابھی 6 مہینے پہلے یہ pandemic بھی یہ market تو کسی کو بھی تو کتنے بھی professional trader ہو ان لوگ کو تھوڑا idea لیکن pandemic سارے دنیا کے professional سبھی کا سبھی کا last ہو گیا صحیح صحیح کسی کو بھی کوئی انداز بھی نہیں کیونکہ financial crisis بولے تو دیدر در تا کائیدر تا کوئی inside information ہوگا یہ تو سارے دنیا lockdown ہوگا یہ کوئی خواب میں نہیں سوچا ہے کیونکہ یہ ٹائم میں کون بناتا پیسہ بڑتی institutional investors بناتے اگر آپ سٹاک پیچھتے تو کوئی نہ کوئی خریدنے والا رہنا چاہیے تو آپ کی اور سارے دوستوں کی باتوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک نیا investor آنا چاہتا ہے سٹاک مارکن میں تو وہ پہلے اپنی research کرے تھوڑی بھی ہو سکتا ہے راجیو میں آپ کے پاس آنگا آج کل مارکٹ میں کون سے اچھے سٹاک ہیں اور کیا آپ ہمارے لوگوں کو جو دیکھ رہنے سجیسٹ کریں گے کون سے سٹاک میں ہاتھ ڈالنا چاہیے منصور unfortunately میں کوئی particular سٹاک ریکمینڈیشن نہیں دوں گا کیونکہ نہ اس کے لئے سٹاک کے میں اس کے لئے کوالیفائیڈ ہوں وہ میں نہیں دوں گا میرا میرا ایک دوست ہے رجنیش اس نے میرا کافی چیزیں بتا اسٹاک کے بارے میں اور اس کا یہی حصول ہے لوگ پیشنس رکھو اپنا ٹارگیٹ یاد رکھو کتنی دور ہو تم ریٹائرمنٹ سے یا تم پیسہ چاہیے اس حساب سے تم اپنا ایم بناو اور اس کے بعد سو جاؤ اس کے بکوز وہ ڈیٹ ریڈنگ کرتا ہے وہ بھی تھوڑی بہت پر وہ کہتا ہے کہ نبی پرسنٹ آپ کا پورٹ فولیو ہونا چاہیے وہ لانگ ٹرم کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں نا ڈیٹ ٹھکنے پہ دینا ہے آپ ٹیس دو ہزار پہ دینا ہے ٹیس آپ ٹیس پر دینا کیونکہ وہ ایک ہزار کا loss ہے وہ واش سیل ہو جائے گا اور اس کے پاس دوسری بات ہے آپ شورٹ ٹیس پرسنٹ پرسنٹ دی رہے ہیں اب لانگ ٹیس پرسنٹ پرسنٹ چیئے کیا اس تم بری حالت ہے کہ ایم جس گنا رائد ڈیٹ آٹ چار مہینے کے پاس دیکھئے اس کا سنپ واپس ہے سب کچھ ٹھیک ہے میرا ہی ایم پرسنٹ ایم ہی میرا پرسنل جو کلاسفی یہی ہے کی انویس گوڈ ستاک پس بیڈن پینج اور اس کے بعد کھڑا رہاں ساہی اور میں یہاں ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا تاکہ فواد اور جو گاؤ دیں وہ بتا دیں کہ یہ آپ کو صرف ستاک کہ میں سجیسٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سٹاک جا کے آپ خرید لیں اور آپ کو نقصان پر جائے سو اس جس سجیسٹن ان کا اپنا پرسنل سجیسٹن ہے وہ آپ کو وہ فورس نہیں کر رہے ہیں کہ کون سے خرید فواد آپ کی طرف آنگا آپ بتائیے کون سے بیسٹ سٹاک سے مارکٹ میں چڑھ رہے ہیں اور کون سے سٹاک میں انویس کرنا چاہیے آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے ایک سکنٹ اب بولی تو آئی تنک ڈیمانڈ سپلی ایمپورٹنٹ دیکھیں جہاں جس جہاں پر سٹاکس جو ہاں آگے بڑھ رہے ہیں ایک ٹیسٹا کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں ایو دیکھ لیں ورکھارس دیکھ لیں اگر آپ نے بڑھ رہے ہیں تو کیوچر ہے ان کا ایک ٹیو وی ہے سولو ہے تو یہ سب سٹاکس آئی رمیمبر جب الیکٹرک بیکل کسلا جب اوپر جانے لگا تو آئی لوک انتو ایٹ آئی سٹاکس جو کہ اس کے بیٹری اسو سیٹاکس ہیں کیونکہ چینے میں چینے میں کیوچر ایکٹرک بیکلز کا ہے دنیا میں اور ابھی ایوان ٹوینٹی پسٹ مارکٹ بھی نہیں ہٹ کیا الیکٹرک بیکلز میں ایوڈ سے آپ لانگ پلے کریں تو آپ الیکٹرک بیکلز میں جائیں ٹیک ٹیپس میں جائیں اوپ کورس اس کے علاوہ آن لائن ریٹیلنگ میں جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنے علی بابا کے جو اونر ہے انہوں نے بہت پہلے کافتے ٹوینٹ تھرٹی تک ابھی ڈیمانڈ ہے آن لائن ڈیٹیل میں اور ابھی تو آئی ڈاؤوٹڈ کہ مارکٹ ابھی ہٹ پیو بھی ہے تھرٹی پرسنٹ سے کم اس کے علاوہ جو دوسرا ہے ایمپورٹن ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں سیونٹی پرسن لانگ ٹرم کھیلتا ہوں ٹرٹی ٹرم میں ڈیٹیلنگ کرتا ہوں اور رول نمبر ٹو یہ ہے کہ جب میں ایک پروفیٹ گین کر لیتا ہوں لیکن ٹرم میں پ پوپتے ٹرم میں پروفت میں ہے continu پھر اس کے نام ٹرم میں رسکتے ہوں آپ کہتے چلو یار میں نے کمایا ہے اگر میں لوس بھی کر گئے ہوں when it comes to taxes دیکھیں tax آپ ہارے بیزنس پر دیں تو یہ بھی ایک بیزنس ہے اگر آپ اس طرح سوچیں کہ میں tax دوں گا تو then it's not for you you have to pay taxes تو یہ میری اکمیڈیشن ہے but stocks yes electric vehicles batteries associated techs tech جو ہے اور online e-commerce جو ہیں وہ definitely پر دیں گے صحیح God آپ کون سے stocks ریکمینڈ کریں گے ہمارے آمین ویورز کو دوبارہ ایک بار disclaimer پڑھتے ہیں i'm not a financial advisor i'm not a certified financial advisor یہ اپنا پرسنل رہا ہے کیونکہ بات کر رہے ہیں لوگ سن کے اپنا decision لے سکتے ہیں ابھی جو فائنگ سٹاک سے پورا پیک ہو گیا supply and demand بولے تو demand جادہ ہے supply کم ہے بولے تو supply واپس لانا پڑے گا جیسا کاسپوں میں بھی paper tissues کتم ہو گیا تو لائیں گے تو اس کے وجہ سے ابھی airline industry بہت ڈاون ہے دیکھتے رہنا بولے تو ابھی میں particular ایک سٹاک کے نام نہیں لوں گا دیکھن یہ areas improve ہونے کا definitely possibility ہے کیونکہ لوگ تو travel کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل اور لوگ آج نہیں تو کل باہر جانا پڑے گا cinema دیکھنے movie theaters کا جو brands ہیں cinema کیا یہ ان کا دیکھتے رہنا اور crude oil میں ایک dividend paying stock ہے راجو بھائی بولا کہ ایسے stocks لیا تو long term میں بولتے ڈرنے کا ضرورت نہیں بولتے وہ price گرے گیا تب اتنا زیادہ نہیں میرے خیال سے میرے observation سے تو ایسے stocks میں اگر کسلا کا competitor ہے نکولا ان کے لئے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی orders آرہے اس کا long term میں observe کیجئے ابھی یہ نہیں بول رہے کہ آپ خرید ہو آج کے دن جا کے اگر 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 مارکیٹ اوپن ہوتے خرید لوگ نہیں بول رہے تھوڑا دیکھ رہے observe کرتے رہی اگر آپ کو کچھ لگتا ہے اس میں لگانے سے سیفٹی ہوگا کم انویسمنٹ ہے تو انٹر ہو سکتے تھوڑے تھوڑے invest کر کے اپنے جو بھی انویسمنٹ میں تھوڑا پرسنٹیج یہ اگر invest کیا تو پاسیبول گئے وہ پی کپ ہونے کا چانس ہے یہ ایک observe کرنا چاہئے کہ اگر سمندر میں مسئلی پکڑنے گئے تو آپ کوئی لیمیٹ نہیں صحیح صحیح اب ہمارا ٹائم بلکل ختم ہو رہا ہے تین منٹ ہمارے پاس رہ جائیں تو میں راجیف آپ سے final آپ کے closing رمارکس لوں گا کیا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے نئے انویر کو رہا رویویر کو رائی now i think if i have to put it in one line if i have to put it in one line okay then i will just say or one rule then i will say patience that's it patience is everything right if you can be patient and you simple as that okay Fawad آپ کے کیا closing remarks ہیں ہمارے viewers کے لئے کیا مچ ورہ دینا سے رجیب patience is the key do not panic اور یہ ہے کہ buy in red remember always take out your investment اور اگر profit بنا رہے ہیں تو آپ let it go there let it keep it there but take out your investment especially in this market جیسے کہ gaurd نے کہ you know fluctuate کرے گا okay gaurd آپ کیا closing remarks ہیں کیا final بول نہیں دو سبد میں اگر آپ start market میں انتر ہونا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ میچ کے لئے پریپیر ہو کیا ای ٹی ٹونٹی نہ لے ٹی ٹونٹی میں ٹی 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 یہی دیکھا ہے کہ جو stock market میں پیسہ لگاتے ہیں ان کے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور موویز بھی بڑا negative دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا لوگوں کو سنا stock market ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو اپنی نفس پر کابو پا سکتے ہیں اور جن کو جو ڈر زیادہ برداشت کر سکتے ہیں اور جن کو لالج کم ہوتی ہے اگر آپ لالج کریں گے تو ہر بزنس میں آپ کو نقصان ہوگا ناظرین اگر آپ کو پرگرم پسند آیا ہو تو اپنے ٹویٹ سے اور ہمارے فیس بک پر اپنے سجیشن سے ہمیں آگا کیجئے گا اگلے ہفتے نیکس پرگرم میں دوبارہ حضر ہوں گے ہمارے گا ہوگا دیو گا دیو واست ڈیوビیلی گا مجبرا کم ڈیو ڈیو موسیقی